سوچتی تھی اگر میرا جسم تبدیل ہو جائے تو کیا سب کو پسند آؤں گی؟ یہ کس بھارتی اداکارہ نے کہا؟ باڈی شیمنگ اور مٹاپا ملیے پاکستان میں پلس سائز فیشن کو فروغ دینے والی زورا حسین سے لیکن اس سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے بولی وڈ اداکارہ ویدیہ بالن کا شمار ایسے فنکاروں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی بہترین اداکاری اور شخصیت سے کئی افراد کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے ویدیہ بالن نے ہمیشہ ہی اپنے انٹرویوز کے دوران نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی شخصیت سے مطمئن ہونا سیکھیں اور اس ہی میں خوش رہے اور دوسروں کو خوش کرنے کی خاطر خود کو تبدیل نہ کریں اداکارہ نے ہمیشہ ہی ان تمام افراد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جو دوسروں کی شخصیت کا مزاک اڑاتے ہیں جبکہ ایسے ہی کئی اور اہم سماجی مسائل پر بھی آواز اٹھائی ویدیہ بالن کو خود بھی ان کے وزن پر کئی مرتبہ شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے اور اس ہی حوالے سے اداکارہ نے بتایا کہ اپنے زندگی کے ایک دور میں وہ خود بھی اپنے آپ کو پسند نہیں کرتی اندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق ویدیہ بالن کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ میری زندگی کا ایک حصہ تھا جب میں اپنے آپ کے ساتھ ایک جنگ لڑھائی تھی مجھے اپنے جسم سے نفرت تھی غصہ آتا تھا میں چاہتی تھی یہ تبدیل ہو جائے کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں تبدیل ہو جاؤں گی تو ہر کوئی مجھے پسند کرے گا مجھ سے پیار کرے گا لیکن جب میں نے اپنا وزن کافی کم کر بھی لیا تب بھی مجھے انتاظہ ہوا کہ ہر کوئی اس وقت بھی مجھے پسند نہیں کرتا تھا اس لیے ایسا سوچنا کہ سب آپ کو پسند کریں بلکل بے مقصد ہے اداکارہ کا مزید کہنا تھا کہ بعد میں میں خود کو پسند کرنے لگی اور میں جیسی ہوں میں نے ویسے ہی خود کو قبول کیا اب میں زیادہ خوش ہوں مجھے خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے میں نے خود کو سب سے بڑا تفعہ یہی دیا ہے کہ اب میں دوسروں کی رائے کو اتنی اہمیت نہیں دیتی ویدیا کے مطابق انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ ہمیشہ وزن کی حوالے سے ہی کیوں بات کرتے رہتے ہیں اداکارہ کا کہنا تھا کہ میں ایونٹس میں جاتی ہوں وہاں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ارے تم نے اتنا وزن کم کر لیا یا تم نے اتنا وزن بڑھا لیا تم کونسی ڈائٹنگ کر رہی ہو کونسی ورزش کرتی ہو اور مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ لوگ کتنی آسانی سے دوسروں کے جسم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ویدیا بالن اس وقت اپنی فلم مشن مونگل کی شوٹنگ میں مصروف ہیں جس میں ان کے ہمراہ اکشے کمار کام کرتے نظر آئیں گے جب آپ کہیں کپڑے خریدنے جائیں تو دکاندار بھی باڈی شیمنگ کرتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں کہ آپ کے سائز میں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پہلے وزن کم کریں پھر ہماری شاپ پر آئیں اگر آپ کا بھی وزن زیادہ ہے اور آپ کو پلس سائز کا لباس ہی پورا آتا ہے تو آپ یقیناً ڈاکٹر زورہ حسین کی اس بات پر اتفاق کریں گے ڈاکٹر زورہ حسین کراچی میں رہتی ہیں اور جسمانی بنیاد پر تزہیق یعنی باڈی شیمنگ کے خلاف سرگرم ہے وہ مٹاپے کا شکار ان خواتین کے لیے جدید لباس ڈیزائن کرنے کے علاوہ ایسی خواتین کی تھیرپی بھی کرتی ہیں جو اپنے جسم اور ظاہری شکل و صورت سے متعلق اپنے اردگرد موجود لوگوں کے روئیوں کی وجہ سے پریشان ہو انہوں نے حال ہی میں ایک ایسی فیشن برائیڈ متعارف کرائی ہے جو ان خواتین کے لیے جدید کپڑے ڈیزائن کرتی ہے جن کا سائز عام طور پر پاکستانی مارکٹ میں دستیاب نہیں ہے میں نے سوچا کہ میں ایسے کپڑے ڈیزائن کروں کہ لوگ سوچ بھی نہ سکیں کہ وہ ایسے کپڑے کسی موٹے شخص کو پہنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ایک پلس سائز لڑکی کے لیے پاکستان میں کپڑے خریدنا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہاں ایسا لگتا ہے بس تین قسم کے سائز ہیں سمال، میڈیم، اینڈ لارچ پلس سائز کے لیے کم ہی کچھ ملتا ہے لیکن باڈی شیمنگ کے خلاف آگاہی پھیلانے تک کے سفر میں انہیں خود بھی اکثر تزہیق آمیز روئیے کا سامنا رہا کیونکہ ان کا وزن اپنے اردگرد موجود دیگر بچوں کی نسبت زیادہ تھا بچپن سے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں بہت ورٹلس یعنی بیکار ہوں میری کوئی وقت نہیں اور کوئی میری عزت نہیں کرتا مجھے بس یہ لگتا تھا کہ میں ایک مخصوص سائز کی ہی ہوں گی تب ہی میں قابل قبول ہوں گی خیال رہے کہ پاکستان میں باڈی شیمنگ پر زیادہ بات نہیں کی جاتی یہاں تک کہ عام طور پر کسی بھی شخص کی جسمانی ساخت سے متعلق رائے دینا حتی کامیز روئیے اختیار کرنا مزاک اڑانا عام سی بات سمجھی جاتی ہے اور اس کا سامنا عموماً بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے نفسیاتی امراض کے ماہرین کے مطابق عام طور پر ایسے جملے بچے کی شخصیت پر انتہائی منفی اسرات ڈالتے ہیں جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہتے ہیں ڈاکٹر زارہ حسین کہتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے وزن کے علاوہ کچھ نہیں ہے مجھے لگتا تھا کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو کوئی بھی آپ کو گھاس نہیں ڈالتا آپ کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ بس آپ تو صرف جسم کا وزن ہی ہیں اور اس وزن کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں موٹا ہونا کسی کی شخصیت بن جاتی ہے اس طرح یہاں موٹے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ موٹے ہوگے تو آپ کی شادی نہیں ہوگی آپ فیملی ایونٹس میں نہیں جا سکتے آپ نئی دوست نہیں بنا سکتے لیکن چند برس پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سوچ کے خلاف آواز اٹھائیں گی اور آگاہی پھلائیں گی جس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے فیس بک پر پلس سائز پاکستان زارہ کروی اینڈ کو نامی گروپ تشکیل دیا اس گروپ میں وہ جسم کا مزاک اڑانے کے مسئلے پر بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آغاز میں تو بہت سی ایسی لڑکیوں نے رابطہ کیا جو اس قدر ڈپریشن کا شکار تھیں کہ وہ خودکشی کا فیصلہ کر رہی تھی میں نے سوچا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے افراد اپنے جذبات شیئر کریں جو دوسروں کی جانب سے باڈی شیمنگ کا سامنا کرتے ہیں ایسے افراد اعتماد کھو چکے ہوتے ہیں یہ دوسروں میں گھلنا ملنا بند کر دیتے ہیں اور یہ اکثر دوست نہیں بناتے اپنے احساسات شیئر نہ کرنے کے باعث یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں گروپ میں ہم اپنے مسائل پر بات کرتے ہیں جن خواتین نے باڈی شیمنگ کا سامنا کیا ہو ان کا مزاک اڑایا گیا ہو تو وہ اس بارے میں لکھتی ہیں خوشی کا موقع ہو یا انہیں اداسی محسوس ہو رہی ہو وہ اپنی تصاویر کے ذریعے یا لکھ کر شیئر کرتی ہیں اس سے گروپ میں دیگر خواتین بھی خود کو پورے اعتماد محسوس کرتی ہیں یہ منفی جملے سننے کو ملتے ہیں اسلام آباد کی رہائشی سائمہ عرشد کہتی ہیں کہ وہ جب بہت تبلی تھی تو سب کہتے کہ کچھ کھایا پیا کرو اب جب میں نے وزن بڑھایا ہے تو وہی لوگ کہتے ہیں کہ جم جاؤ ورک آؤٹ کرو وزن کم کرو کم کھاؤ وغیرہ وغیرہ تو میرے خیال میں لوگوں کو اپنی رائے اپنے پاس ہی رکھنی چاہیے ڈاکٹر زارہ کے مطابق یہ ضروری ہے کہ والدین اور اشتدار کم سن بچوں کو ان کے موٹا یا پتلا ہونے کی وجہ سے ایسے ناموں سے نہ پکاریں جس سے بچہ یہ محسوس کرے کہ اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یا اس کے جسم میں کچھ اتنا برا ہے کہ سب اسے نہ پسند کر رہے ہیں وہ کہتی ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ اپنے اردگت موجود دیگر بچوں کو ان کے جسم کے سائز رنگت یا قد کارٹ کی بناپن نہ جانچیں صرف اسی صورت میں باڈی شیمنگ کا خاتمہ ممکن ہے اور وہ خواتین اور مرد جو سمجھتے ہیں کہ ان کو باڈی شیمنگ کیا جا رہا ہے وہ خود سے محبت کرنا سیکھیں اور دوسروں کی رائے پر توجہ نہ دیں یہ تھی اب تک کی معلومات مزید ایسی تفصیلات کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ حافظ